بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی جی سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین محترم ماں باپی جانتے ہیں کہ جب ان کے عام بچے کے آنے کی خبر ملتی ہے تو ان کو کتنی خوشی ملتی ہے ان کی آنکھوں سے خوشی کی ابشاریں جاری ہو جاتی ہیں وہ لوگ نو ماہ تک اپنے بچے کے لیے پلان بناتے رہتے ہیں اس کے علاوہ روشن مستقبل بنانے کے لیے ارچیز پہلے سے ہی تیار کی ہوتی ہے دوستو اگر کسی بچے میں جسمانی بیماری ہو تو وہیں ماں باپ کے سارے خواب درے کے درے رہ جاتے ہیں تو آج کی ہماری ویڈیو ایسے ہی ایک جوڑے کے بارے میں ہے جن کے آنس سالو بعد اولاد ہوئی تو ڈاکٹر نے چند منٹو بعد مایوس کن خبر سنائی مگر جب ماں نے اپنے بچے کو سینے کے ساتھ لگایا تو اس کی زندگی ہی بدل گئی اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں اس پر روایت نئے نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئے نئے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن سلسل اور تواتر کے ساتھ اب تک پوائنٹ آ رہے دوستو اس کے علاوہ ہمارے ان کافشوں کا سلح میں لائک سر کمنٹ سے ضرور دیں ناظرین محترم کیٹ ان ڈیورڈ اوگ اسٹریلیا میں رہتے ہیں ان کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے مگر ان کی اولاد نہ تھی اس جوڑے کی بڑی خواہش تھی کہ ان کے آن بھی بچے ہوں لیکن خدا کے آن دیر تھی اندیر نہیں تو پھر دوستو اس جوڑے کی خوشی کا آپ ہی اندازہ کریں جب کئی سالو بات ڈاکٹر نے ان کو خبر سنائی کہ ان کے آن جڑوہ بچے پیدے ہوں گے پورا خاندان خوشی کے نغمے گانے لگا وہ نئے آنے والے ننے مہمانوں کے لیے انتظامات کرنے لگے مگر بدقسمتی سا عملہ ہونے کے چھبیسویں ہفتے میں ہی کیٹ کو زچکی کے دار دانا شروع ہو گئے جو کہ نو ماہ مکمل ہونے میں چودہ ہفتے کم تھے دونوں میں یہ بیوی اسپتال گئے اس طرح پچیس مارچ دوزار داس کو کیٹ کے ہوں جڑوہ بچے پیدا ہوئے جبکہ ڈاکٹر نے ماں باپ کو بتایا کہ جڑوہ بچوں میں ایک لڑکی اور دوسرا لڑکا ہے ڈاکٹر اوگ اپنی بیوی کا آتھ پکڑ کر مسکرانے لگا مگر دوستو بیس منٹ بعد میاں بیوی کو محسوس ہوا کہ کچھ تو گڑ پڑ ہے ڈاکٹروں کا سارا گروپ بچے کی گت جمع ہو گیا کیونکہ بچے کے جسم میں ذرا بھی جان نہیں تھی چند ہی لمحوں بعد اے ڈاکٹر 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 کے پاس آئیار بولا کہ بچے کا نام پلان کرو اس پر ماں فوراں بولی کہ اس کا نام جیمی ہے پھر ڈاکٹر مایوس کو ننداز میں بولا کہ ان کا جیمی بچ نہیں سکا مگر ماں نے ڈاکٹر کو کہا کہ بچے کو میری سینے کے ساتھ لگاؤ ماں بچے کو سینے سے لگا کر اس کے ننے آتھو سے کھیلنے لگی تقریباً دو گھنٹے گزر گئے ڈاکٹر نے ماں کا کمرہ چھوڑ دیا پھر دوستو کیٹ نے محسوس کیا کہ اس کی بیٹے نے سانس لیا ہے چند دی سیکنڈز بعد ننے جیمی نے باپ کی انگلی بھی پکڑی اس پر ڈاوٹ فوراں ڈاکٹر کے پاس گیار ان کو بھی بتایا تو وہ یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے مگر دوستو یہ حقیقت تھی اصل میں کیٹ نے بتایا کہ میں نے کنگارو کی زندگی کے بارے میں پڑا ہے ان کے آن بھی نوملوت پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کا اپنے جسم کے ساتھ لگائے رکھتے ہیں اس طرح کیٹ نے بھی کیا اس کے بعد کئی گھنٹوں تک دونوں بچوں کو ماں نے سینے کے ساتھ لگائے رکھا اب یہی طریقہ پوری دنیا میں اپنایا جاتا ہے بچے کے جسم کا درجہ عرارت نارمل کرنے کے لیے ماں کے سینے کے ساتھ لگائے رکھتے ہیں جبکہ ہمارے ملک پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا تو دوستو ماں کی ممتہ بہت احران کن ہے وہ اپنی اولاد کے لیے ہر ممکنوں کوشش کرتی ہے اسی لیے اللہ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے دنیا کے تمام ماں کا امارا سلام ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اس پر وائد نئے انیول ناظرین سے گزارش آیا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی انیول ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنٹا رہی تب تک